لاہور میں سیاست کا ورلڈ کپ جاری ہے جس میں مختلف سیاسی پارٹیاں جوشو جذبے اور بلندو بالا دعویوں کے ساتھ اپنے اپنے میچز کھیل رہی ہیں جس کے لیے ان پارٹیوں کی طرف سے گلیوں محلوں اور بزاروں کو پوسٹل بینرز فلیکسز کے ساتھ سجایا گیا ہے جس میں سب سے پہلا میٹ جو نمائشی تھا پاکستان کے نامور گلوکار عبرار الحق نے پاکستان بچاؤ ریلی نکال کر کھیلا تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے گو زرداری گو کے نام سے ایک بڑی سیاسی ریلی نکالی اور جلسہ کیا جس میں وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف نے مطالبہ کیا کہ آصف علی زرداری استیفہ دیں اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں ورنہ اسی چاک میں الٹا لٹکا دیں گے اب جوابی انینگز پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی ہے اور ان کے پارٹی کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں عوام آئیں گے لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ لوگ ہوں گے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب اور پاکستان کا فیصلہ انشاءاللہ کل یہی ہو جائے گا یہاں زندہ لوگ آئیں گے یہ برائلر قسم کے تماشائی جو ہم نے کل والے جلسے میں دیکھے تھے ریلی میں جو حکومت نے پیسے دے کے سرکاری ملازموں کے ذریعے کی ہے لوگوں کی شکل دیکھیں گے ان کی شکل ان کے جذبات ان لوگوں سے بہت فرق ہوں گے جو کرائے کے لوگ آتے ہیں اور پاکستان کے جوان کا پورا پروگرام ہے کہ عمران خان کو لانا ہے اور پاکستان بچانا اور سب سے اہم چیز ہے قائد آزم کا خواب پورا کرنا ہے کل آپ دیکھیں گے نہ کوئی سرکاری لوگ ہوں گے نہ کوئی پٹواری ہوگا نہ کوئی سکول ٹیچر ہوں گے خالص پاکستانی آپ کو نظر آئیں گے جو مل بچانا چاہتے ہیں جلسہ گامی تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کیے جا رہی ہیں لاہور کا سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ گیا ہے تیس اکتوبر کا جلسہ یہ فیصلہ کرے گا کہ لاہور کس کا ہے کیمرامین شاہد اکبال کے ساتھ محمد شاہد چودری نیوز وائیب لاہور